اتوار کے دن لیا بھی لیا 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 فٹو فٹو اتوار کے دن آپ کو زحمت دی ہے سیاست گرم ہے اور ساری سیاست ہائی ٹی وی پہ ہے باقی گراؤنڈ کی سیاست جو ہے وہ سات تاریخ سے شروع ہوگی میں نے بہت پہلے آپ سے کہا تھا کہ پانچ تاریخ سے میں میدان میں آپ کو نظر آنگا اور بزارت داخلہ نظر آئے گی اور بہت سارے لوگ شور مچا رہے ہیں آٹھ تاریخ کو انہوں نے عدم اعتماد کی تاریخ دی تھی اور وہ دن کاؤنٹی ہوتا تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بائیس اکیس تاریخ بنتی ہے لیکن اس اسمبلی نے خود اکیس جنوری کو یہ قرارداد پاس کی کہ یہ بائیس اور تئیس تاریخ کو یہ حال جو ہے یہ وزارت خارجہ کے پاس رہے گا اوائی سی کانفرنس کے لیے اور اس کا آوٹر سیکیورٹی جو ہے آج کے بعد رینجرز اور ایف سی اور پولیس کے پاس ہے کرکٹ کا میچ بھی نہیں ہو رہا اور آٹھ ہزار کی وہ پولیس نفری بھی اور دو ہزار رینجر اور ایک ہزار ایف سی کو پندرہ ہزار لوگ ہم دو تاریخ تک اسلام آباد کی سیکیورٹی کے لیے رکھ رہے ہیں لیکن آج مجھے جس چیز کا دکھ ہوا ہے کہ وہ بلاول جو ہے وہ جس کے ابھی دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے سیاست میں دودھ کے دانت نہیں نکلے ابھی تک وہ کہہ رہا ہے کہ ہم در نہ دیں گے شکل دیکھو اپنی اور اوائی سی کے خلاف دیں گے آپ اوائی سی جس میں کے پانچ سو چھ سو لوگ آ رہے ہیں اور ساری دنیا میں اسلامی ملکوں کا فلسطین افغانستان کشمیر تیعہ رہا ہے لانت ہے آپ پہ تین دفعہ لانت بھیجتا ہوں جو اوائی سی کو ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ سامراجی ایجنٹ ہے وہ ہندوستان کی خواہشوں کو خبریں ملانا چاہتا ہے وہ اس ملک میں شباز شریف صاحب دیکھیں شباز شریف صاحب آپ کی ایچکن جو ہے یہ نہ ہو دس سال تک نیکر میں بدل جائے دس سال آپ نیکر میں رہے کوئی سوچ سکتا ہے کہ دنیا کا کوئی سیاستدان ایسی غیر ذمہ دارانہ بیان دے گا کہ ہم اوائی سی کانفرنس نہیں ہونے دیں گے یہ سپیکر کا رائٹ ہے میں آج کتاب لے کے آئے ہوں میں سب سے سینئر پولٹیکل ورکر ہوں اور میں شگرد ہوں خواجہ سفدر مرون کا میں اور شیرف غن صاحب ہم صبح روز دو گھنٹے ایک گھنٹے کلاس دیا کرتے تھے ایک سال تک یہ ٹو فیفٹی فور صفحہ نمبر ون فور نائن پہ پڑھ لیں کہ سپیکر کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کل نہیں کر سکتا ادم اعتماد لیکن اگر حالات ایسے ہوں حالات کا تقاضہ ایسا ہو تو وہ آگے لے جا سکتا ہے اس پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی بھی رولنگ ہے اس پہ وسیم سجاد صاحب کی بھی رولنگ ہے اور کئی رولنگ ہے اب سارے آپ ٹی وی چینل پچیس تاریخ دے چکے ہیں سو میں اس میں سپیکر صاحب کا رائٹ ہے وہ بتائیں گے ابھی میں یہاں سے سیدھا پرائم منسٹر کی پولٹیکل میٹنگ میں جاؤں گا کیونکہ آپ سارے پچیس تاریخ دے چکے ہیں مجھے نہیں پتا سپیکر صاحب نے آج کون سی تاریخ دینی ہے لیکن جب اس ملک کے تیس چینل یہ کہہ رہے ہیں کہ پچیس کو اجلاس ہوگا تو پھر ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے اور پچیس میں سات اضافہ کر لیں آپ یہ کتیس اور پہلی تاریخ بنتی ہے اور مجھے یقین ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پانچ تاریخ کو سیاست بدلے گی میرا دل گوائی دے رہا ہے کہ یہ اتحادی بھی سوچیں گے سمجھیں گے مشورہ کریں گے اور مشاورت کے بعد عمران خان کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کریں گے جو اصلی اور نسلی ہوگا وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا اور جو کچھ سندھ ہاؤس میں ہوا ہے میں اس کی مذہبت کرتا ہوں سب پر پرشے دیئے آج کے بعد سارے امپورٹنٹ جو ہاؤسز ہیں جو لوجز ہیں جو ایم این اے ہاؤسز ہیں جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے وہ رینجرز اور ایف سی کے حوالے کر دیئے گئے ہیں دو تاریخ تک بطور وزیر داخلہ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور اگر کسی کی جرت ہے اگر کسی میں ہمت ہے اگر کوئی مائی کا لال ہے تو آ کر بتائے اور اوائسی کانفرنس میں مداخلت کر کے بتائے میں اس کو بتاؤں گا کہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور ان کی چیخیں آسمان تک سنائی دے گی یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے اور ذمہ داروں کا ایک فون آیا اور آپ لیٹ گئے ایک فون آیا ذمہ داروں کا اور آپ نوے کے زاویے سے لیٹ گئے جی نہیں ہم تو ساتھ ہیں ہم تو اس کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اب بولو نا اگر ہمت ہے تو آ کر بتاؤ اوائسی کانفرنس میں آپ چوبیس کو وہ چلے جائیں گے آپ سارے چینل یہ کہہ رہے ہیں میں نے ابھی تک سپیکر صاحب کا نوٹیفکیشن نہیں پڑا کہ وہ کس دن اجلاس بنا رہے ہیں یقیناً ان سے میری درخواست ہوگی کہ آج وہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ کرے اور اگر سارے چینل پچیس کی بات کہہ رہے ہیں تو اس میں ساتھ کا اضافے کے بعد عدم اعتماد لیں اور بڑے شوق سے آئیں کسی شخص کو میں پھر دور آتا ہوں کسی شخص کے راستے میں ووٹ دینے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ریفرنس جو جاں ڈال رہے ہیں وہ منڈے کو اٹارنی جرنل صاحب ڈال رہے ہیں وہ لیگل سائیڈ ہے اور ساتھ تاریخ کا جلسہ جو ہے عمران خان کا ایک تاریخی جلسہ ہے اور اسی دن اپوزیشن بھی پہنچے گی ہم دونوں کے الگ جلسوں کے انتظامات کرنے کے لیے تیار ہیں وزارت داخلہ آن ائر یہ کہہ رہی ہے اور میں نے ڈی سی صاحب اور کمیشنر صاحب دونوں کو کہا ہے کہ دونوں کی ترخواستے لیں اور دونوں کو ایک ٹیبل پر بٹھائیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ کا انتخاب کریں جس کے جو حامی ہوں وہ اس طرف جائیں اور اگر کوئی نقصان ہو گیا اس وقت پاکستان میں جو سامراجی اناثر ہیں جو پاکستان کی بدلتی ہوئی خارن جو عمران خان پالیسی بدل رہا ہے ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی لہا رہا ہے اس کے خلاف اگر کوئی سازش ہوئی کوئی جانی اور مالی نقصان ہوا تو میں ان لیڈروں کے خلاف آئینی اور قانونی پرچہ دوں گا اگر پی ٹی آئی کے ورکروں کے خلاف دیا جا سکتا ہے اور انسار الاسلام کے لوگوں کے خلاف دیا جا سکتا ہے تو پھر ان کو بھی نہیں بخشا جائے گا کیونکہ یہ ذمہ دار ہوں گے کسی حادثے کے بطور انٹیریئر منسٹر میں نے اسلام آباد اتھارٹیس کو ہدایت کی ہے کہ دونوں پارٹیاں اپنا جلسہ جس جگہ اپنے جلسوں کو فیصلہ کر لیں باقی یہ سر محل کے پیسے اور سویز اکاؤنٹس بینک کے پیسے اور اب میں کس کس کا نام انہوں میرے پاس تو رمضان شگر مل ہے دہبیہ شگر مل ہے ایون فیلڈ ہے مقصود چپڑا سی ہے مسرور چپڑا یہ چوروں کے مال سے اگر اہمین نئے مال لے رہے ہیں تو مال لے کے واپس آ جاؤ مال ان کا کھاؤ کوئی رج نہیں ہے مال ہے ان کے پاس حرام کا غریب کو تو انہوں نے دینا نہیں اپنے تو یہ گھر سے بھی نہیں کھاتے کبھی یہ بھی اس آس میں رہتے ہیں کہ کوئی باہر سے ان کو دے جائے ان کے نصیب میں نہیں ہیں سو جو اہمینے ہم سے خفا ہو گئے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کھاؤ ان کا مال مال ان کا کھاؤ اور کام عمران خان کا کرو آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں میں آپ کا وکیل ہوں میں میڈیا کا بھی وکیل ہوں کل بھی میں نے سیاسی کمیٹی میں کہا ہے اب بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے اس جمہوریت کو آگے لے کر جانا ہے اور یہ جو الزامات لگ رہے ہیں کہ فارن فنڈ یہ جو فارن سے پیسہ آ رہا ہے اور پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنے کی کوشش کی جاری ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں رات کو مجھے لا تداد ایمبیسٹر نے فون کی ہے بالاخر ہر ایمبیسٹر کو یہ فکر ہے کہ جی ہمارا وزیر خارجہ آ رہا ہے اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا لیڈر دو جو ہیں ایک تو بچونگڑا ہے اور ایک سینئر سٹیزن ہے ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں نے کہا آپ بے فکر ہیں ہر حال میں یہ ایک عظیم ملک ہے اٹامک فورس ہے اور پاک افواج کے پاس سارے اسلام آباد کے ان کے انتظامات ہیں بائیس کے تیس کے چوبیس کی واپسی کے پچیس کے دن جوڑو کراتے ہونا تو ہو جائیں ہم بھی یہاں ہیں یہ بھی یہاں پہ ہیں آٹھ ہزار پولیس ہے تین از دو ہزار رینجرز ہیں ایک ہزار ایف سی ہے ضرورت پڑی تو صبح اور مگا لوں گا ستائیس کے جلسے کے بعد اور میں باقی باتیں مجھے فیصلوں کا نہیں پتا جو وزیر اعظم عمران خان ابھی سیاسی کمیٹی میں فیصلے کریں گے وہ فوات چودری صاحب سپوک پرسن ہے وہ آپ کو بتا دیں گے کوئی سوال ہو تو میں آذر ہوں دیکھیں یہ ووٹوں نوٹوں کے ساتھ سودے جو ہے انہوں نے اس نواز شریف کی ووٹ کو عزت دو کو غرق کر دی ہے یہاں قبر بنا دی ہے عمران خان تو ساتھ تاریخ کا جلسہ واپس نہیں کر رہا جئی آپ بھی نہ اپنا جلسہ واپس کریں شباز شریف صاحب ستائیس تاریخ کو عمران خان جلسہ کر رہا ہے وہ واپس نہیں لے رہا میں آپ کو بتا رہا ہوں اب آپ پیشن آٹے قوم کو دیکھنے دیں کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں اور عمران خان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں آپ اپنی جگہ کا انتخاب کریں پی ٹی آئی اور عمران خان کی پارٹی اپنی جگہ کا انتخاب کریں اپنے راستوں کا الگ انتخاب کریں اور اگر تصادم ہوا تو آپ پر کیس ہوں گے آپ پہ کیس ہوں گے کیونکہ میں آپ کو کھلی آفر کر رہا ہوں کہ دونوں پارٹیوں کو جلسوں کی اور سارے راستے میں آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے پرویز خٹک کی طرح نہیں ہے کہ آپ اٹک کے پل پہ اس کو روک لیں گے اور لاہور کی طرح نہیں ہے کسی کو نہیں روکیں گے یہ میری ریکارڈنگ رکھ لیں لاہور سے لے کے جہاں ان کی جلسہ گاہ بنتی ہے اور پشاور سے لے کے جہاں ان کی جلسہ گاہ بنتی ہے نوڈیرو سے لے کے جہاں ان کے جلسہ کی جگہ بنتی ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی بار شار ہم لگا رہے ہیں تارے ہم لگا رہے ہیں تاکہ محفوظ رہے ہیں دہشت گردی کا بھی خطرہ ہے آپ کو پتا ہے ملک کن حالات میں چل رہے ہیں سیکیورٹی کے انتظامات کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ خوش اسلوبی سے گزرے گیے ان پہ بھی پرچا دیا گیا حالانکہ جو اسمبلی لوجز میں ہوئے تھے وہاں امین اس پہ پرچا نہیں دیا گیا یہاں دیا گیا اور جو پرائم منسٹر نے کہا آپ اجتجاج کریں پروٹیسٹ کریں لیکن دروازے توڑیں اور اندر داخل ہو یہ غلط بات ہے میں وزیر داخلہ اس کی مضمت کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں دونوں جگہ پہ نیگلیجنس تھی ان کو اسمبلی لوجز میں بھی جانے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے تھی اور یہاں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن جب ایک ایم این اے کی نیم پلیٹ لگی ہوتی ہے پولیس والا ویسے ہی گھبرا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں جگہ پہ ایم این اے کی گاڑیوں میں نیم پلیٹیں تھی ہمارے پولیس میں اتنی جرد ہی نہیں ہوئی کہ ایم این اے کی نیم پلیٹ تو بہت دور کی ہے اگر جرنلس لکھا ہو پریس لکھا ہو تو بچارہ اس سے نہیں پوچھتا اس ملک کی بدنصیبی ہے ایم این اے تو بڑا لفظ ہے اگر پریس گاڑی کے آگے کئیوں کو لکھا ہوتا تو اس کو بھی کوئی چیک نہیں کرتا چھوٹا سوال کرونا یار میری دس منٹہ دو منٹ رہ گئے ہیں میں اللہ سے توقع رکھتا ہوں کہ میرے مولا کو منظور ہوا یہ اتحادی واپس آئیں گے میرے مولا کو اگر منظور ہوا تو یہ جو لوگ ناراض ہوں ہیں اس کا کچھ حصہ واپس آ جائے گا ان کے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان کے کہے جو عاصف زرداری نے خط لکھا ہے اس کے کہنے میں نہیں آئیں گے کل نوٹس انہوں نے جاری کی ہیں جو لوگ ان نوٹسوں کو رسپیکٹ دیں گے ان کو عزت ملنی چاہیے اور ان کو واپس آنے کی اجازت ہونی چاہیے اس کے بعد آپ انشاءاللہ تعالی عمران خان اپنی اکثریت کمان کر رہا ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ یہ سیاست ہے اونش نیچ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں جو اصلی اور نسلی ہے جو بکھنے اور بکھنے والا نہیں ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور چٹان کی طرح کھڑے ہیں پھر وہ سڑکوں پر جو ان کا جو عشر کرے گا وہ اس کے لیے ان کو تیار آنا چاہیے شبیری صاحب انڈیا جو چینل دے رہا ہوگا میں جو میں نے بات کی ذمہ داران سے آئی ایس پی آر کا کام ہے وہ جواب دیں گے یہ تھوڑی سی شارٹ سرکٹ ہوئی ہے اور کوئی سٹور ہے چھوٹا بڑا یا جیسا بھی عام کا ڈپو ہے جس میں شارٹ سرکٹ ہوا ہے لیکن یہ کام آئی ایس پی آر کا ہے شیخ رشید کا نہیں کہ اس پہ جواب دیں گے اس کی تفتیش کر رہے ہیں یہ ثابت ہو گیا ہے پوسٹ مارٹن ریپورٹ میں اس کو زیر دیا گیا ہے تین سو دو کا پرچہ دیا ہے اور اس کی تفتیش کریں گے جو بھی اس میں ملوث پایا گیا اس کو گرفتار کریں گے تجھے پتہ ہے میں نے کس کو کہا تو ایسی چسکا لے رہا ہے بھائی یہ کیا لوگ ہے میں جب آپ کو چار مہینے پہلے کہتا تھا کہ یہ تئیس مارچ کو نہیں آئیں گے کہتا تھا کہ نہیں کہتا تھا میں چار مہینے چھ مہینے پہلے کہتا تھا ان کا باپ بھی تئیس مارچ کو نہیں آئے گا سو کل میں نے کہا تھا کہ ان کا باپ بھی اوائی سی کو ناکام نہیں کر سکتا مجھے بائیس ایمبیسٹروں نے فون کی ہے یہی جملہ میں نے کہا ہے کہ ان کا باپ بھی اوائی سی کانفرنس کو ناکام نہیں کر سکتا میں عمران خان کا ساتھی ہوں اس کے ساتھ کھڑا ہوں باقی تحریک انصاف جانے اور اس کا کام جانے میری کمیٹمنٹ عمران خان کے ساتھ ہے میں نمبر ون کے ساتھ دوستی کرتا ہوں اور نمبر ون کے ساتھ دشمنی کرتا ہوں آپ کو میری پچاس سالہ زندگی کا ریکارڈ پتہ ہے میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں کہاں جی ستائیس کے جلسے میں جاؤں گا اور تقریر بھی کروں گا